موسیقی حامد میر حملہ کیس میں عدالتی کمیشن بن گیا لیکن ایف آئی آر درچ نہیں ہوئی ملزموں کا سراغ ضرور لگائیں گے وزیراعظم کی یقین دہانی موسیقی یوٹیوب پر فبندی کا کوئی فائدہ نہیں اسے ہٹایا جائے سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی متفقہ قرارداد موسیقی اقبال کی برسی پر بھی مزار اقبال بند کوئی تقریب ہوئی نہ عام لوگوں کو فاتحہ کی اجازت ملی موسیقی جی آج کا سب سے پہلا موضوع حامد میر صاحب پر جو حملہ ہوا شامی صاحب اس کے لیے عدالتی کمیشن بھی بن گیا اور وزیراعظم صاحب نے بھی یقین دہانی کرائیے کہ تفتیش ہوگی ملزمان کا سراغ لگائیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ حامد میر اس ملک کے انتہائی منتاز میڈیا پرسنس میں سے ایک ہے اور میرے ساتھ تو ان کا تعلق ذاتی طور پر بھی برسوں کو محید اچھا ان کے والد پروفیسر وارث میر ان سے بھی ذاتی تعلق رہا دوستی رہی اور وارث میر جو ہیں وہ دوست بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں دوست کے بیٹے بھی ہیں اور ان کی اپنی نرالی شان ہے ان کے خاص ان کے اندر ایک چل بلاہٹ ہے بالکل اور وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ان سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی راہ سے ان کے طریقہ کار پر بھی تنقید ہو سکتی ہے لیکن ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے ایک کمیٹمنٹ ہے اور پاکستان میں ایک جمہوری نظام جو ہے اس کا صحیح معنوں میں بحال کرنے کا معاملہ ہے پہ مشرقی پاکستان کے سانے کے اثرات ہیں ان پر اور یعنی پاکستان جو ہے اس کی تعمیر کا جذبہ تو بہرحال موجود ہے اب جو کچھ ہوا ہے انتہائی افسوسٹا کا انتہائی صدمہ پہنچا ہے مجھے ذاتی طور پر بھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکے لیکن شامل صاحب تعمیر کا یہ جذبہ جو ہے ایک پاکستانی ادارے پہ تو کسی اور طرح اثر انداز ہو رہا ہے آئی ایسائی کا نام لیا جا رہا تھا نہیں دیکھئے اب ابھی تو یہ جو ہماری ایجنسیز ہوتی ہے نا اور یہ جو بعضوقات جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہوتا ہے اس پر کچھ تضاد تو پیدا ہو جاتا ہے نا ایجنسیز کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور جنرلسٹ کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے بعض وقات کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی اور اخبار نویس ہوئے ہے اسے چھاپنے کی کوشش کرتا ہے اسے کلعام بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دونوں کے اور یہ انتظامیہ بحیثیت مجموعی جو ہے جو ہماری صحافت ہے نا اور انتظامیہ میں ایک یہ کشمکش رہتی ہے اس حوالے سے تو ایک ریزنبل لیمٹس میں رہے تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر کوئی لیمٹس کو کر جائے تو وہ اور بات ہے لیکن کچھ بھی وجہ ہو اور کوئی معاملہ بھی ہو آپ کسی طور بھی کسی پر قاتلانہ حملے کی تو اجازت نہیں دے سکتے نا اور یہ ایجنسیس کا نام آیا آئی ایس آئی کا نام آیا ان کے بھائی جو آمر میر تھے آہ انہوں نے جذباتی گفتگو کی اور پھر وہ دہرائی جاتی رہی آہ یہ یہ کوئی آہ آپ یہ نہیں کہتے جذبات جو ہیں بعض آہ بعض وقت کیا ہے اکبال نے کہا ہے نا کہ آہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا روح کے اندر جب روح کے اندر متلاتم ہو خیالات تو جذبات میں ایسا ہوتا ہے سپر آف تا مومنٹ قرار دے دیا جی نہیں مطلب آہ آمر میر صاحب کو یا ان کے اہل خانہ کو کی شقائط ہے جی اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اور بات لیکن آہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں نا ہمیں تو ہر چیز کو آہ بڑا ناپ تول کے آہ زبان پر لانا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جو آزادی ہے نا وہ دستور کی دفعہ انیس کے تحت ہے بالکل اس میں عدلیہ ہے فوج ہے پاکستان کی سالمیت ہے ان پر ہم اس طریقے سے کھلے عام آہ یعنی تنقید نہیں کر سکتے یا ان کی تنقیص نہیں کر سکتے لیکن شام صاحب اگر کسی کو کھلے عام دھمکی دی جائے اور وہ اپنے ادارے کو باخبر کر چکا ہو کہ مجھے فلا شخص فلا ادارہ دھمکی دے رہا ہے ہاں تو اس کا اس کا تو ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے آہ اگر کسی یعنی دیکھئے پہلی بات تو یہ کس ایجنسی کا کوئی شخص جو ہے جو کام کر رہا ہے وہاں آہ اور کسی ادارے میں ہے کہ فوج میں کام کر رہا ہے خود ہمارے میڈیا میں کام کر رہا ہے جی کہیں بھی کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو بعض دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں بلکہ آہ ان کے اندر شکوک و شبات کہاں تک پہنچے ہیں جی اور کہاں تک لوگ پکڑے گئے ہیں مہران بیس پر جو حملہ تھا اس کے حوالے سے تو کہیں بھی کوئی شخص تجاوز کر سکتا ہے حدود سے کوئی فرد کوئی فرد ٹھیک اور اس کا اس کو اس کا تاقب کرنا چاہیے اس کی اس کا احتساب ہونا چاہیے وہ اس کا طریقہ ہے ٹھیک مثلا اگر میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں اور میرے پاس ایک شکایت آتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو متعلقہ حکام ہے ان تک میں پہنچاؤں ٹھیک تو اس کی اور عدلیہ تک پہنچانے کے ضرور تو اس تک پہنچاؤں ٹھیک اور پھر یہ ہے کہ جو شکایت اگر کسی کی جان کے حوالے سے ہے تو اس کی سیکورٹی کا جو ممکن طریقہ پوسیبل طریقہ ہو سکتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے گا وہ اختیار کرنے گا ٹھیک یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی مجھے تو لکھ کے دے دی ابھی تو دیکھیں حامد میر صاحب کے معاملے میں تو یہ بات آئی کہ وہ جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ ہے سی پی جے ایک ڈیان ہے ان کا اس کو انہوں نے ایک ویڈیو بجوا لیتی جس میں الزام لگایا تھا آئی ایس آئی پر اب انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے ان کے جو سربرا ایزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں کہنا میں جو سائمن نام ہے ان کا جی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی ٹیپ موجود نہیں ہے ناکو آئی ہے ترجید کرتی ہیں انہوں نے ٹھیک اور میرے خیل جو ہمارا پاکستان ٹوڈے ہے جی اس میں چھاپی بھی ہے انہوں نے آج پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر صاحب آریف نظامی صاحب آریف صاحب آریف صاحب یہ خبر آئی ہے جو اپنے چھاپی بھی ہے اپنے اخبار میں کہ آہ وہ جو سی پی جے ہے جی اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے ڈائریکٹیو ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر ٹیپ ہمارے پاس نہیں ہے آحمد میر صاحب کا جس میں شکایت کی گئی ہو کسی ایجنسی کی جی جی یہ پہلے تو آہ اس کی ٹوڈٹ بھی آئی ہے پھر ہم نے خود بھی کنفرم کی آئی ہے اچھا ہم نے کہا جی ہم نے اس سر کی چھوٹی بھی ہماری ہم نے اس کے باوجود اپنا دفتر کھلوا کے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی کمیونکیشن یا کوئی آہ ویڈیو یا کوئی ای میل جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہوں کی میریجمنٹ نے بھی آج تھوڑا سا ذرا اپنا سٹینس کے مطلب ہے کہ جی یہ آمر لیاقت کے پروگرام میں اور رجم سیٹی صاحب کے پروگرام میں بھی کہ جی آہ یہ جو ویڈیو والی بات ہے یہ ان کے فیملی کی طرف سے آئی ہے بہرحال جب حامد نیر صاحب وہ جو ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ بیان دیں تو وہ خود ایسے شواہد پیش کریں گے جس نے پتہ لگ سکے کہ کہ کون لوگ جو تھے جنہوں نے ان کو آہ تریٹن کیا ہوا تھا مگر آرے صاحب یہ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ اگر میرے اوپر کوئی حملہ ہو میرے گھر میں کچھ چوری ہو جائے یا کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو میرے پاس ہی شواہد موجود ہوں اور میں اس کی تحقیقات میں خود کر سکتا ہوں نہیں نہیں میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خوش خسمتی سے آہ حامد میر صاحب جو ہیں اللہ کے اس نے پورا گولیوں کا مہنگین کی انتخالی کر دیا ٹھیک ہے وہ وہ بچ گئے ہیں خوش خسمتی سے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو شکرین سزاد کا کیس تھا ٹھیک ہے کمیشن بنا تھا اب آج بھی کمیشن بن گیا ہے حکومت نے تو پورا کیا آج نواز شیزاق بے بھی ان کو دیکھنا ہے نہیں وہ سب ٹھیک ہے آن لیکن میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ حامد میر صاحب کے جو شواہد ہیں وہ اس معاملے میں خاصے قلیدی اہمیت کے حامل ہوں گے یہ میرا عرض کرنے کا مقصد تھا ٹھیک ہے ٹھیک آپ دیکھئے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت دے بہت شکریہ آر ایف انزامی صاحب شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد گفت کو یہی سے آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتے رہے نکتہ نظر میں ایک پار پھر کچھ آمدید بات ہو رہی ہے حامد میر صاحب پر قاتلانہ حملے کی شام صاحب بڑا ہینیس جرم ہے لیکن اب تک اس کی ایف آئی آر درجنا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے دیکھیں ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ پہلی پہلی ریپورٹ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جو حکومت سندھ ہے اس نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں حالانکہ جو ڈرائیور ہے اس کو چاہیے تھا کہ اس نے ایف آئی آر درج کرواتے ہیں بلکل اور یعنی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کے بھائی ہیں ان کی بھی اہلیاں کسی نے کسی ان کی طرف نے بھی درج نہیں ہوئی بلکل اب جو ایف آئی آر کئی دنوں کے بعد درج ہو اس میں جو ملزم نامزد کیے جاتے ہیں وہ پھر ایف آئی آر کی کمزوری کو واضح کرتے ہیں وہ معلوم ہیں ان حدالتوں کے کئی فیصلے ہیں اس پر ایف آئی آر تاخیر سے درج ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوچ سمجھ کر ملزم تیہ کیے گئے ہیں اچھا ٹیک یہ ان کو اس طرف جو آپ کو دیاد ہے دیکھئے بٹو صاحب کا معاملہ ہو جائے نواب محمد احمد خواب پر حملہ ہوا جی جی تو ان کے جو بیٹے تھے احمد احمد قصوری ان کے ساتھ تھے فوراں انہوں نے بٹو صاحب کو اپنا ملزم نامزد کر دیا اب وہ ایف آئی آر جو ہے وہ انہوں نے سیل کی پولیس نے لیکن اس کو کوئیش نہیں کیا جا سکا اور وہ بٹو صاحب کا پیچھا کرتی نہیں ایف آئی آر جو ہے اس کی بڑی احمیت ہے اور اس معاملے میں ابھی تک ایف آئی آر کا درج نہ ہونا یعنی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نا سمجھی ہے اور جو سندھ حکومت ہے اس کے لیول پر تو میں سمجھ دوں گی ایک بڑی محض کی گوبادات کرنے سے خاص ہے سندھ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم فیملی کے مشورے سے درج کرنی ہیں مشورے سے کہا درج کرنی ہیں ایک وقوع ہوا ہے آپ اسے ایف آئی آر درج کریں فیملی کا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی سٹوری کرنی ہے کیا یعنی یہ تاثر دے گا کہ ہم جنا مشورے سے کوئی سٹوری بنائیں گے لیکن شاہد صاحب درج کرابی لیں تو کیا ہوگا کون سا پکڑا جاتا ہے کون سا کو پکڑے جائیں گے ولی خان بابر ہے اس کے ملزم پکڑے نہیں گئے آپ دیکھئے ہم ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ہم اپنے رویہ پر بھی درہا غور کریں کہ ہم سائیوں کے پیچھے بھانتے ہیں اور حقائق سے آنکھیں چھڑاتے ہیں ولی خان بابر کا کیس وہ کیس ہے جس میں ملزم جو ہیں ان کی نچاندہی ہوئی ان پر مقدمہ چلا ان کو سزائیں ملی سارے ملزم ابھی تک حراست پہ نہیں ہے لیکن ہیں باز اور واضح ہوگی ہم نے کتنی انویسٹیگیشن کی اس کی اور ولی خان بابر کی جو مخبری ہے دفتر سے ہوئی ان کے اور وہاں سے اطلاع دی گئی کہ آ رہا ہے پکڑ لو ابھی یہ بات ہو رہی ہیں آمد بیر صاحب کا سپروگان پوہٹا جانے کا وہ کراچی پہنچے تو کسی کو کیسے بتا چل گئے ہم کیا معلوم ہے بھائی کس کس جگہ کہاں کہاں کس کس نجال پہلا رکھے اور ولی خان بابر کے جو قاتل تھے ان کا ہم نے کتنی انویسٹیگیشن کی ان کے سرے لگائے ان کے تعلقات کے وہ کون ان کے پیچھے تھا دیکھئے ہم بھی نون سٹیٹ ایکٹرز سے گھبراتے ہیں اور سٹیٹ ایکٹرز کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ جاتے ہیں میں ان کا کوئی وکیر نہیں ہوں اور جس طرح کے حالات اس ملک میں ہو چکے ہیں ہمارے ہاں کوئی گولی کسی طرف سے آکے کسی کا کام تمام کر سکتی ہے کسی کو مجروع کر سکتی ہے نہ مجھے سٹیٹ ایکٹرز کی وقانت کرنی ہے نہ سٹیٹ ایکٹرز کا کوئی خوف دلانا ہے لیکن ہم اپنا توازن بھی تو ہمیں پیدا کرنا چاہیے ہم گبراتے ہیں ہمارے جناب ہاتھ اور پر جلتے ہیں ان لوگوں کو تحقیق کرتے ہوئے جب پکڑے گئے ثابت ہو گئے ان کا شجرہ نصب تلاش کرتے ہوئے شام صاحب شجرہ نصب کی تلاشی کے لیے اب ہم نے کمیشن تو بنا دیا نا نہیں کمیشن تو ہم نے اور کام کے لیے بنایا اب تو جہاں تضا ہو چکی کمیشن قائم نہیں ہوا عدالت پیچرہ دے چکی وہ ملزم ان کا تاقب تو کریں اور پھر تو ان کے گواہ کتنے مارے گئے ان کے چھے اور پولس والے جو انویسٹیگیٹ کر رہے وہ کتنے مارے گئے تو پھر یہ کوئی معمولی بات ہے بہرحال اچھے وہ تو جو سلیم شہزاد کا معاملہ ہے نا اس میں بھی جو کمیشن کی ریپورٹ پڑے اس کی جو سفارشات ہیں کہ اس پر کسی پر عمل نہیں ہوا اچھا انہوں نے تو کہا تھا کہ جو ایجنسیز ہیں ان کے اور میڈیا کے درمیان یہ جو تناؤ ہے اس کو کم ہونا چاہیے اور اس کے لیے قانون بنایا جائے جس میں بتایا جائے کہ ایجنسیز کے براہ اس کیا ہے قانونی تحیون کر دیا جائے اور پھر یہ ہے کہ ان کا احتساب کا طریقہ ہو میڈیا کے احتساب کا طریقہ ہو دیکھیں اگر ہم اپنے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ہم اپنی زبان کی گولیاں چلاتے ہیں تو پھر دوسرے جو ہیں گولیل تو نہیں چلائیں گے تو ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے ہمیں بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور جو دوسرے ہیں اگر وہ ایجنسیوں میں ہیں تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان کو بھی حدود میں رہنا چاہیے اور اگر وہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے گی جو جنرلسٹ ہے نا ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ کسی ایجنسی کی ذمہ داری قرار دے دے مینڈٹ مینڈٹ دے 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 ان کو مثلا آئی ایس آئی ہے یا آئی بی ہے بھئی آپ کی ذمہ داری ہے جو بھی شکایت ہوگی کسی جنرلسٹ کو دیکھیں نا اس کی حباست آپ کی ذمہ داری ہے کوئی پوائنٹ آف کونٹیکٹ بن جائے بلکل اب ایک شکایتیں ہیدر لگتی رہتی ہیں اور دھوان اڑتا رہتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت میری اور آپ کا جگڑا ہوتا ہے پہاں پارے پنجاب میں تو عام طور پر ہوتا ہے کہ جگڑا ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمین یہ ٹنشن ہوتی ہے وہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کشم کشم اور کوئی تیسرا آدمی جو ہے تیسرا فریق آتا ہے کہتا ہے یہ اچھا موقع ہے اور یہ ہمیں حملہ کر دینا تھی ابھی عیاض امیر صاحب نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ ان کے والد کا جب قتل کیا گیا اور بھٹو صاحب وہاں آئے تو وہ ینگ وہاں آئے تھے انہوں نے نومینٹ کیا جس وہ جو قاتل وہ سمجھتے تھے ان کے پوری فیملی کی یہی قاتل ہیں ان کو فوراں سزا دیتے ہیں چاہیے جب تحقیقات ہوئی تو قاتل اور نکلے تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے ہمیں کرنی چاہیے نا لیکن بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے اب کمیشن بن کے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پولیس کا کام ہے وہ تہہ تک پہنچیں ایک بات دوسری بات یہ حکومت یہ آئی ایس آئی کی ذمہ داری لگا سکتی پرویت مشہدہ صاحب کے قاتل جو قاتلانہ حملہ کیا تھا ان کو قیانی صاحب سے نا آئی ایس آئی کی حساب ہے انہوں نے پکڑا ایم آئی کی ذمہ داری لگائی جائے آئی بی کی لگا دی ہے جس کو چاہے مینڈٹ دے دیں ایم آئی تو فوج کا خاص آدھارہ ہے آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر آزم کو جواب دے ہیں یہ فوج کا اس طریقے سے آدھارہ نہیں ہے یہ ایک سیویلین آدھارہ بھی ہے اس لحاظ سے اپنی جواب دہی کے اعتبار سے اور آئی بی تو بارحال یعنی ایک بالکل سیویلین معاملہ ہے تو ان آدھاروں کو ان کے قندوں پر بوجھ کیوں نہ ڈال دیے جائے ہیں بجائے اس کے کچھک میں شکایتیں ہوتے رہے اور الزامات لگا جاتے ہیں سویر بات یہ ہے ہم الزام آگ کے بند کر کے نہیں لگا سکتے ہیں شاہم صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد گفتگو اگلے موضوعات پر بھی ہوگی اور پھر اس پر بھی باتیں ہوتی رہیں گی آپ دیکھتے رہی نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم سب دیگر موضوعات کی طرف چلتے ہیں ایک سوال ذہن میں ہے وہ ہے کمیشن کے حوالے سے اب جو عدالتی کمیشن بن گیا ہے اب یہ کمیشن جو ہے جو رپورٹ پیش کرے گا کیا وہ فیکٹس ہوں گے اسٹیبلش فیکٹس ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انویسٹیگیٹیو کمیشن نہیں ہوتا اچھا یہ کوئی سراغ رسانی کا کام نہیں کرنا اس میں ٹھیک جو سلیم شہزاد کمیشن ہے اگر اس کی رپورٹ کوئی پڑھ لے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے یہ بحث کی ہے کہ ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے اس مواد کی بنیاد پر جو اس کے ساتھ نے پیش ہوتا ہے ٹھیک جو انہوں نے کہا ہم عدالتی کمیشن ہے لیکن اس طرح کی عدالت نہیں ہے اس سے باہر بھی جا سکتے ہیں ہم خود بھی کچھ عقائق کٹے کر سکتے ہیں ٹھیک اب اس کے لیے وہ پھر جو ان کے سامنے وٹنسز آتے ہیں ان کو اگزامن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس آجائے ٹھیک اس کو دیکھتے ہیں اب سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ہیئر سے کی بنیاد پر کہہ دیں وہ بھی قطعی ایک طرف جاتی ہوئی نظر آنی چاہیے ٹھیک تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے کوئی مقدمہ یا ایف آئی آئر قائم نہیں کرنی آپ یہ دیکھیں ایک پرمالے میں تو ہائی کورٹ کا ایک جج کافی ہوتا تھا اس طرح کا کاموں کے لیے ٹھیک پھر اس سپریم کورٹ کے ججوں تک نابت پہنچی اور اب تین جج جو ہیں مقرر ہوئے یہ ہمارا دیکھئے یہ ہمارا اداراتی زوال ہے جو ہم پر ہم اپنے اوپر نازل کٹ پہ چلے جا رہے ہیں تو بہرحال اب یہ جو قائم ہوا ہے کمیشن یہ ایک بھٹو صاحب کے کیس میں انہوں نے قائم کیا تھا ایک ٹریبونل کہہ لیجئے جا کمیشن کہہ لیجئے ون ممبر جسٹس شفیر رحمان تھے اب اس ٹریبونل نے جو ریپورٹ پیش تھی اس کو دبا لیا حکومت ہے انہوں نے ایک ہدایات دی تھی کہ یہ تفتیش اس خطوط پر ہونی چاہیے اچھا وہ انت پر تیار نہیں تھی حکومت کرنے کو ٹھیک تو اب یہ ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کوئی لوگ ان کے سامنے آ جائے تو ان کی ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں بلا خوف و خطر لوگ آ کے بات کر سکتے ہیں مٹیریئر کلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سراغر ساں ادارہ ہے یا کوئی ایف بی آئی کی ٹیم آ گئی ہے جو مجرموں کو کان سے پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دیں یہ خطوط کرتا ہی ان کر سکتے ہیں شام صاحب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے یوٹیوب یوٹیوب ایک بڑا ہارٹ ایشو ہے خاص طور پر یوت میں آج سینٹ کی ایک کمیٹی نے تو کہا ہے کہ اس پر پابندی کا کوئی فائدہ نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ سینٹ کی کمیٹی جو چاہے کہیں سینٹ کی کمیٹی اس وقت آئے گی جب لوگ جلوس نکالیں گے ہنگامے کریں گے پسات کریں گے یہ ہماری جو ہمارے جو پرویز رشید صاحب انہوں نے کئی ہفتے پہلے ایک بیان دیا کہ ہم نے ایسا کوئی میکنزم بنا لیا ہے جس سے یعنی یہ متنازعہ کوئی چیز ہوگی اس کو ہم سینسر کر سکیں گے یا روک سکیں گے تو اگر بنا لیا تو اس کے مطابق کام ہو جانا چاہیے یا پھر لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اس کے اندر تو جو خرافات ہوں گی اس شاکھیں بند کرنی ہوں گی اگر ایسا نہیں ہوگا یہ ایک ہنگامہ فساد اس پہ ہوتا رہے گا اور جو ہمارا کلچر ہم نے بنا لیا ہے دنگا فساد کا اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس طرح تو بہت ساری چیزیں بند کرنی پڑیں گی ہمیں پھر کئی پھر کل کو کسی فیس بک پہ آجے گا اتراز فیس بک بھی بند رہی میں اتنا لبرل ابھی تک نہیں ہو سکا جتنے آپ کچھ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو ذرا احتیاط سے بات کرتا ہوں ویسے تو یوٹیوب اب بھی لوگ کسی طریقہ سے استعمال کر لیتے ہیں اور یہ حکومت کو چاہیے کہ ذمہ داری اٹھائے اور کرے فیسلہ شاہم صاحب آج علامہ اقبال کی چھترمی یوم وفات ہے اور پچھترمی برسی ہے اور آج بھی ان کا مزار بند ہے دیکھئے مزار تو بند ہے تو حالات کیسے ہیں کوئی اطلاعی ہوگی کہ کوئی تخریب کاری وہاں ہو سکتی ہے کوئی دماغہ ہو سکتا ہے کوئی دیکھئے علامہ اقبال کے مزار کو بند کرنا یہ تو کسی کے مفات میں نہیں ہو سکتا نہ کسی سیاسی جماعت کو مطلوب ہو سکتا ہے نہ حکومت جو ہے یعنی تھنڈے پیٹھو یہ کام کر سکتی تو جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں احتیاط تن یہ سمجھا گیا تو فاتحہ پڑھنی ہے لوگ باہر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لے کوئی ایسی بات ہے فاتحہ تو اب گھر میں بھی پڑھ لیں تو وہ اسالے سواب ہو جاتا ہے تو بہرحال انفارچنیٹ بات ہے یہ کیسے حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں بلکل اور لوگوں کو ساتھ انوال کرنا ہوگا تو آج میاں آمر محمود صاحب نے قولم بھی لکھا ہے بلکل اور بات پتے کی ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی انوال ہوں گے نا بہچت گردوں کی خلاف پولس کو ٹھیک کرنے سے یہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن عوام بھی جو ہیں چوکس ہو جائیں اور جہاں ان کو کوئی سونگے اس طرح کا کام پل پڑے اس کے اوپر تو بہرحال یہ ایک آج افسوسناک اس لحاظ سے معاملہ ہے کہ علامہ اقبال کے مزار پر لوگ فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکے اور باہر کھڑے ہو کر اپنے نے اپنا یہ فرض ادا کیا اور علامہ اقبال تو دیکھئے ایک مفکر ہیں حکیم علمت ہیں شاعر مشرق ہیں اور فارسی کا کلام اردو کا کلام ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو خود کہتے ہیں لاہور سے تا خاک بخارہ اور سبر تک ان کے پیغام نے جناب افغانوں کو جگایا ان کے پیغام نے ان کے اشار نے ایرانیوں کو جگایا اور انقلاب وہاں برپک کر دی ہے ہم پہ نہیں اثر کیا اور ہم پہ اثر بھی اپنے پاکستان بنائے تو جب پاکستان بنائے آج وہ جلسر تھا ایوان اقبال میں تو ان کے وہ جو پوتے ہیں نا ولید اقبال بڑی خوبصورت تقریقی رہا تو ایک لطیفہ پہ سنایا انہوں نے کہا کوئی ایسی ڈرامے میں وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کچھ غنودگی میں تھے تو انہوں نے کہا ابھی جلدی سے جگاؤ ان کو کوئی اور خواب نہ دیکھتا تو علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا دیکھئے ہمیں محکومی سے اور مظلومی سے بچانے کا تو اللہ کے فضل کرم سے آج ہمارا ملک موجود ہے اور زمین ہمارے پاؤں میں ہے چھت جو ہے ہمارے سر کے اوپر ہے اور ہم نے اس کو درست کرنا ہے ان کے تصورات کے مطابق ہمیں سے درست نہیں کر سکیں اقبال کا یہ خیال تھا ایک جدید فقہ بنائیں گے ہم یہ نہیں تھا کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ ہمیں قابو کر لیں گے اور جو صدیوں کے ہمارے فرقہ بنانا فسادات پائدہ کریں گے یہاں اور جگرے تو یہ پاکستان میں اسلام کی بالدستی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مولویوں کو ہم اپنی لگام دے دیں گے اور یہ اقبال نے کہا تھا کہ جدہ ہو دی جیسے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ مولا حضرات وہ مولوی جو ہمارے کے دوست بھی ہیں جنہوں نے نہ کوئی جدید تعلیم حاصل کی ہے نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سواری بنے تو یہ اقبال نے تصور دیکھا تا جدید تقا بنے گی ایک بورڈرن اسلامک سٹیٹ دنیا کو دکھائیں گے قاجی آدم نے بھی کہا تر تجربہ کا ہوگی دنیا کو بتائیں گے اسلام جو ہے اس کے اصولوں کی بنیاد پر ایک مملکت قائم ہوتی ہے ایسی مملکت قائم ہوگی یہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر ہے ہم بھی اس کی کوشش کرنی ہیں شرمندہ تعبیر ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے ناظرین کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کے سوالات کا سیگمنٹ ہے اس طرف جانے سے پہلے شرمندہ ایک کارج ہمارے جو کراچی کی برو چیف ہیں ریحان حاشمی صاحبو بتا رہے تھے کہ جب وزیر آزم آخان ہسپیٹل میں حامد میر صاحب کی عادت کے لیے آئے تو ان کے ساتھ خاجہ صاحب بھی تھے اور بڑے بجے بجے تھے حالانکہ ان کی وزارت کا جو گدو تھربل پاور پلانٹ اس کا افتتہ ہوا تھا بڑا خوش ہونا چاہیے تھا لیکن بہت ہی پریشان تھے پہنے لیے تھے نا انہوں نے پہنے سے جب بڑے جوتے پہنتا ہے نا آدمیوں نے اتارنا بھی آسان ہوتا ہے اور پہ اتارنے کے بعد جو ان کا استعمال ہے وہ بھی آپ دیکھیں کیا جا سکتے ہیں جی تو بہرحال گدو جی پاور پلانٹ دو ہے نا جی بلکل دو ان کے یونٹس ہیں ان کا افتتہ ہوگی جی بلکل اور کتنے میگاوٹ بجلی پیدا کریں گے سات سو چھہاسی ٹوٹل لیکن دو سو ترتالیس دو سو ترتالیس کے دو میگاوٹ جو پلانٹس ہیں ان کا آجفتہ داؤ گیا چلیے مبارک کو آپ کو گرمی آپ کی اچھی گدرگی کچھ بلکل شاید کچھ اندروپ میں دا جائے نواشنی سب لگے ہوئے تو ہیں نا دیکھیں یہ تو وقت مقررہ سے پہلے پلانٹ بن گئے ہیں بلکل اور چین کی معاملت سے بنے ہیں جی چینی معاملت سے اور یعنی آٹھ ماہ پہلے جی آٹھ ماہ پہلے مختلف روایات ہیں شام صاحب اس میں پرائیم نیسٹر نے تو کہا ہے آٹھ ماہ پہلے جی اور وزیر خاجہ عاصف صاحب نے پانچ ماہ پہلے ان سے اٹریبیوٹ ہو کے بعد یہ چل رہی ہے خاجہ عاصف کا تو ذرا کچھ بدحواسی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے نا جی تو وزیر عاصم کی بات پر یہ اعتبار کر لیتے ہیں چلی شام صاحب یہ ہیں جی منیر حیدر صاحب منیر حیدر صاحب شام صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شام صاحب یہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ ایک چینل ہمارے ایک ادارے پر الزام لگا رہا ہے تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے اور حکمن روکنا چاہیے کہ اگر کوئی ادارہ اس طرح کے الزام لگائے تو اسے روک دیا جائے میرے خالق تو وہ اب انہوں نے خود بھی معذرت کر لی ہے اور اپنا سٹانس تبدیل کیا ہے اور ایک دوسرے چینل والوں نے کوئی درخواست بھی دے دی یہ ان کے اغلاق مقدمت درج کرنے کی بلکل یہ تو کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کوئی پی بی اے جو ہے وہ کام کرے پاکستان برادکاسٹنگ اسسییشن جو ہے یا اے پی این ایس کے لیول پر ہو اور تاکہ یہ یہ کوئی آپس میں بھی کوئی ذابطہ ہونا چاہیے کوئی لیمٹس ڈیفائن ہو جائے ہمیں میڈیا کے لوگوں کو آپس میں اس طرح نہیں علجنا چاہیے صادق صاحبیں کسور سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ جی اسلام علیکم صادق صاحب سلام جناب والیکم اسلام جی شامی صاحب سے بات کرنی ہے شامی صاحب بات یہ ہے کہ حلعات اس طرح سے صحیح ہو سکتے ہیں کہ گولی کا آردر دیا جائے آپ بھائی میڈیا والے لوگ ہیں گولی کا امت کو کہو آردر دے حلعات صحیح ہو جائیں گے بھائی جلی ابتی اندازہ لگائیے آپ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کریں شامی صاحب یہ سنیحہ روز صاحبہ ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ شامی صاحب یہ جو کیس ہوا ایک سینئر جنرلسٹ پر حملہ اس سے ہماری ایجنسیز اور صحافیوں نے کچھ سیکھا نہیں ایجنسی پر بھی الزامات لگے ہیں صحافیوں پر بھی الزامات لگتے رہتے ہیں تو الزام شریک بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر بھی الزام لگاتے رہتے ہیں مشکوک رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کی حب الوطنی جو ہے اس پر اطرات اٹھاتے رہتے ہیں وہ ان کے دوسرے معاملات پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں تو برحال کوئی ذابطہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہم بھی اس کی پابندی کریں اور کوئی ایجنسیز جو ہے ان کی بھی پابندی کریں شامی صاحب حسنین علی جمال صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب میڈیا نے جو کچھ کہا ہے کیا اس کے خلاف حکومت کے پاس کوئی قانونی آپشن نہیں ہے یہ تو حکومت سے پوچھیں آپ یعنی میں میڈیا کے خلاف جناب وکیل کیسے بن سکتا ہوں اس طرح سے کا یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اکرم شیخ صاحب کی طرح پروسیکیٹر تو نہیں بن سکتا ابھی تو آپ دیکھئے پروید مچنف صاحب جناب کیسے بچ کے نکلے ہیں اور کراچی پہنچ گئے ہیں اور جندہ ہڑے اور جب گئے ہیں تو کس کرروں فرق کے ساتھ گئے ہیں معلوم ہوا کہ جناب سواری اکبر بادشاہ کی جا رہی ہے تو برحال اب دیکھئے بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کراچی سے آگے کسک جائیں گے ممتاز جی آج کوئٹا میں جو اکبر بکٹیک پیس تھا اس میں تھا اس میں بھی عدالت نے بلائیا ہے اور جو سندھ ہائی کورٹمنٹ کی درخواستی ای سی ال میں وہ بھی سماعت کے لیے منظور ہو گئی اگر تو ای سی ال سے کوئی اجازت نکل گئی دو دو ہو گئے تو پھر تو وہ ہاتھ نہیں آنے کے پر دیکھیں کیا ہوتا ہے ممتاز صاحب ہیں کراچی سے فون لائن پہ جی سلام لیکن ممتاز صاحب ببارک ممتاز صاحب سر جی شامل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خواجہ آسف صاحب خواجہ سعاد رفیق صاحب اور یہ جنگ گروپ خامدر میر صاحب بہراد جو حملہ ہوا بہت قابل مضمت ہیں لیکن یہ دنیا میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں فوج کے متعلق ہماری پاک کا خواج ملہ ہے صرف یہ سوال کرنے کا اب یہ سوال آپ کا جو اس کے اندر ہی جواب ہے وہ تو خود ان کا رویہ معذرت خانہ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس پر کچھ افسوس کا آزار کر رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے دیکھئے ہمیں ہر لفظ جو ہے نا اس کا حساب دینا ہے شامز صاحب یہ جی آمیر حسین صاحب ہیں آمیر حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک عام سے معاملے کا بھی عام سی کورٹ لگتی ہے کیونکہ اب تک اس طرح کے معاملات نہیں چلائے جا رہے جس طرح افتخار چودری صاحب چلا رہے تھے یہ آمیر حسین صاحب ہیں گریس سے شلیئے جناب آمیر حسین صاحب آپ کا پیغام نشر ہو گیا ہے جہاں تک پہنچیں ویسے ایک بات میں ارز کروں کہ یہ جو معاملہ پیدا ہوئے نا سوشل میڈیا پہ جتنا فوج افواج پاکستان کی جو حمایت دیکھنے میں آئی ہے نا اور آئی ایس آئی کی وجہ اس طرح سپورٹ کیا ہے لوگوں نے بہت جذباتی انداز پہ یہ بھی بڑا ایک غور کا مقام ہے شام صاحب ایک ہمارے صاحب ناظر ہیں انہوں نے صرف ایک ناظر لکھا یہ نیچرل تھا یا کیا تھا لیکن مرحل ایک سپورٹ کا پیغام بہت تھا فوج کے لیے شام صاحب ایک تحریری خط انہوں نے ڈاک کے ذریعے بھیجا خط کی زبان انہوں نے چیلنج کیا کہ اس خط کو نشر کیا جائے خط کی زبان ایسی نہیں تھی کہ اس کو نشر کیا جا سکے لیکن ان کا ایک سوال تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ شام صاحب آپ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ریائت دی جائے لیکن کیوں کہاں میں نے کب کہا یہ ان کا کہنا ہے یہ تو تمام سیاسی لیڈروں نے کٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ان سے باتچیت کرنی ہے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو پھر باتچیت کی جائے میں نے کہی کہاں جی ناظر صاحب آپ نے سن لیا آپ کا جواب بھی آگے لیکن خط کی زبان اگر بہتر ہوتی تو ضرور اس کو نشر کیا جاتا خیر شام صاحب اب ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کل تک کے لیے اجازہ لیتے ہیں اپنے ناظرین سے کل پھر آپ خدمت سے حاضر ہوں گے اللہ نکے بعد